موسیقی السلام علیکم میں آج آپ کو ریسپی دے رہی ہوں بیف مندی کی اس کے لیے اس سے پہلے میں نے دو چمچ لیا ہے سانف دو چمچ زیرہ یہ ساتھ میں یہ کالی مرچ لیے ہیں یہ ایک ٹکڑا میں نے دارچینی کا ایک یہ باجیان کا پھول اور ایک کالی یہ بڑی لائچی لی ہے ان مسالوں کو میں پیس لوں گی اس کے علاوہ میں نے یہ لیا ہے نمک لیا ہے یہ میں نے لیا ہے یہ حلدی لال مرچ پاوڈر اور یہ دھنیا پاوڈر اس کے علاوہ یہ دو چمچ میں نے لیا ہے ادرک لسن کا پیسٹ دو درمیانے سائز کے پیاز میں نے لیا ہے یہ میں نے دو کلو گوشت لیا ہے اور اسے میں نے بوائل کر لیا ہے بھتیلے میں حضب ضرورت میں نے گھی ڈال لیا ہے اور اس میں یہ پیاز میں کٹ لوں گی لائٹ براؤن کرنا ہے پیاز ہمارے لائٹ براؤن ہو گئی بوائل کیا ہوا گوشت ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس گوشت کو ہم نے بھون لینا ہے یہ ساتھ میں ہم نے ادرک لسن کا پیسٹ بھی شامل کر لیا ہے اس پیسٹ کو بھی ہم نے گوشت میں بھون لیا ہے گوشت بھون چکا ہے یہ تقریباً انہیں ایک کب دہی کا لیا ہے سونک اور گرم مسالہ جو کہ میں نے پیسٹ لیا تھا وہ میں نے اس دہی میں شامل کر لیا ہے اس کے ساتھ یہ نمک بھی ہم اس میں ڈال لیتے ہیں دھنیا پاؤڈر ہلڈی اور لال مرچ یہ بھی ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے اس کو مکس کر کے ہم نے گوشت پر ڈال دیا ہے اب ایک دفعہ پھر اس کی ہم نے اچھے سے بھونائی کر لینی ہے تاکہ دہی اپنا پانی خوش کر لے گوشت اچھے سے بھون جانے کے بعد اب ہم اس میں وہ یخنی شامل کریں جو ہم نے گوشت سے نکالی تھی یخنی ہم نے اس گوشت میں ڈال لی ہے اب ہم اس یخنی میں سے یہ گوشت کے ٹکڑے نکال لیں گے ہم اس گوشت پہ ہم نے یہ دو عدد لیمون ہم نے اس کے لیے لی ہیں جو ہم پسکیز کریں گے اور اس کے ساتھ نے لیا ہے نمک خلدی لال میچ پاورڈر اور دھنیا پاورڈر سوا پاورڈ مکز کر گوشت کے اوپر ڈال دیں گے تاکہ یہ تمام گوشت پر اچھی طرح لگ جائے اب اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے گوشت کو ہم نے مسالہ لگا کے تقریباً پندرہ بیس منٹ کے لئے چھوڑ دیا تھا اب اس کے لئے ہم نے ایک فرائی پین میں گھیل لے کے گرم کر لئے اور اس میں یہ گوشت کے ٹکڑے ہم نے رکھ دیئے ان گوشت کے ٹکڑوں کو ہم نے اس فرائی پین میں فرائی کر لینا ہے اس کی ایک سائٹ فرائی ہو گئی ہے تو اسے میں نے پلٹ دیا ہے اب دوسری سائٹ کو بھی فرائی کر لینا ہے گوشت اچھے سے فرائی ہو گئی ہے اب اسے ہم یخنی جو ہم نے بنائی تھی وہ ہم اور اس میں اب یہ چاول شامل کر دیں گے جس کو ہم نے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے بھگو کے رکھ لیا تھا ہم نے مکس کر لیا تھا ہم نے بھگو کے جو ہم نے مکس کر لیا تھا چاولوں پر اب ہم ڈھککن رکھ دیں گے تاکہ یہ بھی پک جائیں چاول ہمارے تیار ہو گئے اب میں اسے ڈش آؤٹ کر لوں گے یہ ہماری آج کی ریسپی بیف بندی بلکل تیار ہو گئی ہے گارنشنگ کے لئے میں نے لیمو پودینہ اور بادام کا استعمال کی ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے ٹیماٹر کی چٹنی بھی بنا لی ہے اگر آپ کو ہماری ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں خوش رہیں آباد رہیں اپنی دعاوں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیں موسیقی موسیقی موسیقی